دی ڈی اردو پر آپ کی خدمت میں یہ دی ڈی اردو ہے ہرتال ختم کرنے کا اعلان کیا گیا اس کے ساتھ ہی حکومت نے برخاص اور موطل کیے گئے پائلٹوں کو دوبارہ بحال کرنے کا بھی فیصلہ کیا حکومت نے ہرتالی پائلٹوں کی مانگوں پر غور کرنے کے لیے تین رکنی کمیٹی بنانے کا فیصلہ لیا ہے جو اگلے کچھ مہینوں میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گی اب سبھی ہرتالی پائلٹ کام پر واپس آ چکے ہیں اور ایر انڈیا نے دو دن کے اندر سبھی پروازوں کے بحال ہونے کا بھروسہ دیا ہے غور طلبی کے ایر انڈیا کی قریب آٹھ سو پائلٹ گوشتہ 26 اپریل سے اپنی مانگیں منوانے کے لیے ہرتال پر چلے گئے تھے دس دنوں کی ہرتال میں ایر انڈیا کی ایک ہزار سے زیادہ اڑانے ردد کی گئی اور کمپنی کو قریب ایک سو دس کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا اور اس حوالے سے ہمارے نامانکار نے شہری ہو آبازی شعبے کے تجزیہ کار سبھاش گویل صاحب سے بیعت کی اور ان سے پوچھا کہ ایر انڈیا کے پائلٹوں کی ہرتال کی خاتمی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلے تو میں جو پیسنجرز ہیں ان کی طرف سے بہت خوش ہوں کیونکہ کافی لوگ سٹرانڈرز ہیں اور اس میں جو انیشیٹیو سیول اوییشن منسٹر نے لیا ہے سیکٹری سیول اوییشن نے لیا ہے ان کو سب کو ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ اٹ لیسٹ پائلٹس کی سٹرائک کھل گئی دوسری بات یہ ہے کہ پائلٹس ہر تین چار مہینے کے بعد سٹرائک پہ چلے جاتے ہیں یہ بہت گد بات ہے اس کا ڈسپلین بہت سٹرکٹ ہونا چاہیے میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ پائلٹس کو آپ نے جو ڈسمس کرا مطلب اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ پائلٹ ایر لائنز جو ہیں وہ ویڈ کر رہی ہیں کمانڈرز کی شوٹیج ہے وہ ایک دم اس پائلٹس کو اٹھا لیں گے اگر کوئی پائلٹ کوڑ کا آرڈر نہیں مانتا اور ڈسکرمنیشن کرتا ہے تو ان کے دی جی سی کو لائسنس کینسل کرنے چاہیے یہ میری پرسنل کیونکہ اگر ایرڈیا یا کوئی بھی ایر لائن ہو چاہے جیٹ ہو چاہے کینگ فشر ہو اگر ہر چھے مہینے میں پائلٹ سٹرائک پہ چلے گا اس ایر لائن کے کوئی بھی کارن ہو تو اس کی چھوی کو تو بہت برا اثر پڑے گا ہم نے ان سے بھی جانا کہ ہر تازہ ختم کرنے کے لیے حکومت اور پائلٹوں کے بیچ کس طرح کی رضا مندی ہوئی ہے ایک جسٹس ریٹائر جج کے انڈر ایک کمیٹی بن گئی ہے وہ ہر ایسپیکٹ کو لک آور کریں گے اور اگر وہ ٹھیک سمجھتے ہیں تو گورنمنٹ کو پھر کیونکہ ایر انڈیا کے پاس پیسہ ہے نہیں تو گورنمنٹ کو ایر انڈیا کو اڈیشنل بجٹ دینا پڑے گا کیونکہ جو ایر انڈیا کے پائلٹس تھے پرانی ایر انڈیا کے اور انڈین ایر لائن کے پائلٹس مرجر کے بعد ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں سیم بینفیٹس ملنے چاہیے اب ایر انڈیا کا جو منیجمنٹ جہاں تک میری سمجھ ہے وہ چاہتے تو ہیں سیم بینفیٹس دینا پر ان کو پیسہ ہی نہیں ہے تو اگر گورنمنٹ نے انٹرونی کر کے سٹرائک کو کھلویا ہے تو گورنمنٹ کو ایر انڈیا کو فنڈنگ دینی پڑے گی ادھوائز میرا تو یہ پرسنل اوپینین تھا کہ گورنمنٹ کو سٹرکٹ ایکشنل لینا چاہیے کیونکہ یہ بہت گلت سگنل ہوتا ہے کہ پھر ہر آدمی سٹرائک کرے گا ہم سٹرائک کریں گے نہیں تو ہمیں یہ دو کل کوئی انجینئر کر لیں گے پرسوں کوئی اور کر لے گا تو یہ گلت پریسیڈنٹ ہم سیٹ کر رہے ہیں ہمارا ان سے اگلہ سوال تک ہر دال کی وجہ سے ایر انڈیا کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے ایر انڈیا تو پہلے ہی نقصان میں جاری تھی پائلٹس کی وجہ سے اور سوڈ ڈیٹھ سو کروڑ کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھکتان تو ٹیکس پیار ہی کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کیونکہ ایر انڈیا سینشل سروس ہے اور اس کو بہت ضروری ہے ریگولیٹ کرنا اور اس میں ڈسپلین لانا اور جہاں تک آج چالیس سال ہونے کو آئے ہیں ایوییشن ٹوریزم انڈسٹری میں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سٹرائک سے ایر انڈیا نے کری ہیں تو ان کو ڈسپلین کرنا چاہیے بہت ضروری ہے جب نے ان سے پوچھا کہ اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے ہر تال جیسا قدم بار بار اٹھانا کتنا مناسب ہے تو ان کا جواب یہ تھا یہ بلکل غلط ہے یہ قدم ایر لائن جو ہے ایک ایسنشل سروسز کے انڈر آتی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی ڈیمانڈ رکھو اس کو ایک ڈیموکراتک فریقے ساتھ سلجھانے کی کوشش کرو تب گورنمنٹ بھی آپ کو سنے گی اور ایر لائن بھی سنے گی پر آپ بلیک میلنگ ٹیکنیک سے کچھ اپروو کرالو گے تو وہ ہو تو جائے گا تو اس چیز میں مجھا نہیں آتا ہے ہم نے ان سے بھی سوال کہ یہ مستقبل میں ہرتال جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے کس طرح کی اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے ہاں کانٹیجنسی پلان ہونا چاہیے ہر ایر لائن کا جیسے انہوں نے سوچ لیا تھا کنگ فیشر سے ہم پائلٹس لے کے تو جیسی وہ نیوز آئی ویسی ہرتال ٹوٹ گئی کبکہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ پبلک کو اگر سروسز بل گئی تو چاہے وہ لیز پلین سے ملے چاہے اپنے پلین سے ملے کوئی فرق نہیں بڑھتا اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ایڈیا تھا CMD کا اور مینجز کی ٹیم کا کہ کنگ فیشر کے پلین لے کے پر اب شکر ہے فلائٹ ٹوٹ گئی تو میری تو یہ ہی سارے پائلٹس سے اور جتنے بھی مینجمنٹ ہے اینڈیا کا ان سے ایک ہی اپیل ہے کہ بھئی everyone wants their interest but we have to look after the national interest so جو national interest ہے اس پہ کبھی compromise نہیں ہونا چاہیے اور Air India world کی کسی ٹائم most glorious airline تھی اور ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جیسے سے باقی sectors بڑھ رہے ہیں ہماری Air India بھی world کی دوبارہ سے glorious airline بن جائے دوپر آپ کی خدمت میں یہ ڈی 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 اردو ہے